آئے شاس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈوانٹس بنانے کی ریسپی اس کے لئے یہاں پر ایک پاول میں اراؤنڈ ہاف کپ میں نے وارم فریش ملک لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون شکر 1 ٹیبل سپون انسٹینٹ ایسٹ پنچ اوف سالٹ تو بس ان سبھی چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد 5 منٹ کے لئے ریسٹ کر دیں گے ریسٹ دینے کے بعد یہاں پر اب میں اس میں 1.5 کپ میدہ ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ مکس کروں گی اور اسی کے ساتھ ایک روم ٹمپریچر میں انڈہ ایڈ کر دوں گی تو اگین ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یکچا کر لیں گے تو یہاں پر یہ سب مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی اراؤنڈ 3 ٹیبل سپون بٹر یہاں پر بٹر ایڈ کرنے کے بعد یہ تھنڈا نہیں ہے خیال رہے کہ یہ بھی روم ٹمپریچر ہے اس کو بھی ہم اس میں میدے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آئل سے برشنگ کر کے ریسٹ پر رکھتیں گے جب تک کہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے اراؤنڈ ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم ڈیٹ گھنٹہ ہو گیا ہے اگین اب میں اس کو گوند کے بھیل دوں گی یہاں پر یہاں پر بھیل لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس کچھ اس طرح سے ہے تو بس یہاں پر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی سانچہ لے سکتے ہیں اور اپنے ڈالنٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سرکل شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے رنگ شیپ میں میں نے آلریڈی آپ سے ڈالنٹ شیئر کر چکی ہوں آپ چاہیں تو میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں تو بس اگین پندرہ منٹ کی ریسٹ پر لیے رکھتیں گے جہاں پر ساتھ ہی ہم دوسری طرف ایک فرائی پین لیں گے اس میں گھی ایڈ کریں گے اس کو گرم کر لیں گے تو بس اپنے ڈالنٹ سٹیپ فرائی کر لیں گے تو گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم انہیں نکال لیں گے نکال لینے کے بعد یہاں پر میرے پاس چوکلٹ پیسٹ ہے ہم اس سے اس کے اوپر کوٹنگ کر دیں گے تو بس یہاں پر چوکلٹ سے کوٹنگ کرنے کے بعد مزید میرے پاس کچھ شگر سپرینکلز ہیں ہم ان سے بھی you know ڈیکوریشن کر دیں گے تو یہاں پر یہ میں ریڈی کر لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ان کی فائنل لک تو جناب یہ ہے ہمارے ڈالنٹس کی فائنل لک you can see now اگر پساند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بالائیکون کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے شکریہ